اسلام علیکم روز نیوز کے ساتھ میں ہوں فائزہ ملک شامل کرنے کے نیوز ہیڈ لائنز بھارت میں اقلیتیں آج دو قومی نظریہ کو یاد کر رہی ہیں لوگ مودی کی سوچ کے حلاف کر رہے ہیں پاکستانی کاؤں پر بھارتی کب سے کتاوہ چھوٹا ہے معاونی حصوصی اطلاق پھر دوست آشک آوان کہتی ہیں پرچی کے ذریعے آنے والے بھی وزیراعظم کو سیلیکٹڈ کا تانہ دے رہے ہیں جمہوریت کی باتیں کرنے والے بلاور پہلے اپنی پارٹی میں جمہوریت لائیں یہ کرپشن کا لائسنس باتنے والی جمہوریت چاہتے ہیں کراچی ٹیسٹ پاکستان نے پانچ سو پچپن رنس تین کھلاڑی آؤٹ پر دوسری ننگز ڈکلیئر کر دی شریلنکہ کو جیت کے لیے چار سو چھوہتر رنس کا حدب عابد علی شان وسود کپتان اسر علی اور بابر آسم کی سینچریان چیئرمن پی سی بی احسان مانی اور سابق کپتان سرفراز احمد کی نیشنل سٹیڈیم آمد سرفراز احمد کہتے ہیں تیسٹ پوہیٹ کی واپسی خوش آئند ہے ٹیم کو بہت مس کر رہا ہوں پومی ٹیم جیت کی پوزیشن میں ہے اپنی آگ میں چلتا بھارت حتے کام تباہ کرنے پر تلکیا بھارتی پوچ کیلو سی پرشتیہ لنگیزی چاری دیوہ سیکٹر میں وطن کے محافظوں کا موت اور جواب ازلی دشمن کو بھاری جانی نقصان فوس تباہ ہونے کے اطلاع وادی انیلم اور کیرن سیکٹرز میں بھارتی فائرنگ کا تباطلہ نہیں ہوا بھارتی میڈیا پروپاگنڈا کر رہا ہے دی جی آئی ایس پی آر متنازے شہریت بل کے حلاف دس سے زیادہ بھارتی ریاستوں میں عوام سراپا احتچار سورتحال سے توجہ ہٹانے کیلئے بھارت فالس فلیک آپریشن کر سکتا ہے وزیر خارجہ شاہ ممود قریشی کہتے ہیں کل بھارتی اشتیار لنگیزی پر ہماری فورسز نے بھرپور جواب دیا بھارتی فوجیوں کی حلاقتیں بھی ہوئی اور ان کی چوکیوں کو بھی نشانہ بنایا گیا ہم اب بھی یہی کہیں گے کہ دنیا کو اس سورتحال کا نوٹس لینا چاہیے مودی سرکار خطناک کھیل کھیل رہی ہے جس سے خطے کام متاثر ہو رہا ہے متناسے شہریت قانون کے حلاف احتجاج بھارت میں مزید نوپنات حلاق منڈے والوں کی تعداد تئیس ہو گئی پورے ملک میں احتجاج حالات دوسرے ہفتے بھی کابو سے باہر جگہ جگہ مظاہرے مودی سرکار کو جان کے لالے پڑھ گئے وادی جنت نظیر آج بھی جہنم کی تصویر بربریت کا ایک سو چالیس فروز کشمیری کھروں میں کہت دیرونی دنیا سے رابطہ مکمل منکتھا تعلیمی ادارے اور کارباری مراکس بند جسٹس گلسہ رحمت نے ستائیس میں چیف جسٹس آف پاکستان کے حضرے کا حلف اٹھا لیا صدر مملکت عارف علوی نے ان سے حلف دیا چیف جسٹس آف پاکستان گلسہ رحمت کی تقریب حلف پرداری میں وسیر آزم عمران خان پاک پوچھ کی سپاہ صلاح جنرل کمر شاوید باجوا سمیت مصلہ پاچھ کے سربراہان چیئرمن سینٹ سپیکر کومی سمری گونڈر صاحبان ججز پاکستان گروپ آف نیوز پیپرز کی چیف ایڈیٹر اور چیئرمن روز نیوز سینئر تجزیہ کار اور پروگرام سچی کی باگ کی انکر پرسن سرطار خان نیازی اور وقلہ سمیت وفاقی وزراء کی بڑی تعداد میں شرکت